مرنے والوں کے لیے ان کے انتقال کے بعد دعاوں کے سلسلے پس ماندگان کی طرف سے چاری رہتے ہیں اور ہماری ایسی جو تقریب منعقد ہوتی ہیں ان کے بنیادی مقصد تین ہوتے ہیں پہلا مقصد دعا مغفرت اور جب بندے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی نہیں موڑا حدیث شریف کے پرنور الفاظ ہیں اِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّنْ قَرِيمٌ يَسْتَحْي مِنْ عَبْدِهِ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا سِفْرَ تمہارا رب حیا کرنے والا کرم فرمانے والا زندہ اور کریم ہے جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑا جب انہوں نے توقع ہی میرے سے رکھی ہے تو اگر میں بھی نہیں دوں گا تو کون دے گا ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کے دعا مانگ رہا تھا اور انتازے دعا یہ تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تُو میرا اللہ ہے تیرے علاوہ کوئی اور ہے بھی تو نہیں جس کی چوکھٹ پہ جاؤں آقا کریم نے ایک صحابی کو فرمایا وہ جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اسے جا کے بشارت دے دو کہ اللہ نے تمہاری دعا کو قبول فرمانی تو جب بندے اس سے دعا مانگے تو وہ بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی نہیں مورتا مرنے کے بعد اولاد کے ذمہ جو والدین کی حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے بلکہ حدیث میں آتا ہے چار حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں اس میں ایک نماز جنازہ تجہیز و تکفین و تدفین اس کے اندر شامل ہیں دوسرا حق استغفار ان کے لئے بکشش اور مغفرت کی دعائیں مانگتے رہنا تیسرا حق انجاز الواعد انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہوئے تھے ان کو پورا کرنا اور چوتھا حق باپ ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ باپ کے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ماں کے رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ چار حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمہ باقی رہتے ہیں اب جب جنازے کے لئے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز جنازہ کے طریقے سے نماز جنازہ کی دعاؤں سے بھی آشنائی نہیں رکھتے اور وہ صرف رسم اور دکھاوے کے لئے پیچھے صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں جب کبھی ان کے اپنے والدین فوت ہوتے ہیں تو پھر انہیں اچانک رات و رات جنازہ کی دعا آ تو نہیں جاتی پھر وہ یہ زیادتی اپنے ماں باق کے ساتھ بھی کلتے ہیں کہ وہ اپنے ماں باق کے جنازے میں بھی محض رسل کے طور پر لوگوں کو دکھانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ پہلا حق ہے مرنے کے بعد ماں باق کا اولاد کے ذمہ کہ ان کے لئے نماز جنازہ میں شریک ہوں اور شرکت کا مفہوم یہ ہے کہ جنازہ کا جو حق ہے اس کو آدھا کریں بلکہ نماز جنازہ میں سب سے زیادہ جنازہ پڑھانے کا حق دار جو ہے وہ ولی اقرب ہے اس کے بعد امام الحی یعنی محلے کا امام اس کے بعد آتا ہے اس کے بعد پھر شہر کا امام آتا ہے تو نماز جنازہ کے اندر جو ولی اقرب ہے جو قریبی ہے اس کو زیادہ حق ہے کہ وہ نماز جنازہ پڑھائے بیٹا پڑھائے اور باپ پڑھائے بیٹے کا ماں کا بیٹا پڑھائے سکہ بھائی پڑھائے اس لئے جو ولی اقرب ہے اس کو زیادہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جنازہ پڑھائے لیکن اگر وہ خود ہی اس پوزیشن میں نہ ہو کہ وہ جنازہ پڑھا سکے یا اس کو نماز جنازہ آتا نہ ہو اور وہ پڑھ بھی نہ سکے تو یہ کتنی بد وقتی ہے تو یہ پہلا حق ہے اولاد کے ظلم ماں باپ کا کہ ان کے لئے وہ جنازے میں شریک ہوں اور جنازے کے حقوق کو پورا کریں اور دوسرا حق جو میں نے بیان کیا استغفار ان کے لئے استغفار قلب کریں تسرت سے اللہ کی بارگاہ سے دعائیں مانگیں اور میرے اور آپ کے آقوں مولا فرماتے ہیں مَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ اِلَّا قَالْغَرِيكِ الْمُتَغَوِّسِ فِي الْبَحْرِ يَنْتَذِرُوا دَعْوَةً ہم جب کسی شخص کو بھی قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح کوئی بندہ پانی میں غوتے کھا رہا ہو پھر وہاں وہ اگر کسی چیز کا انتظار کرتا ہے تو وہ صرف دعاؤں کا انتظار کرتا ہے کہ میرے لئے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں میرے لئے کوئی دعا کریں وہ میرا بھائی ہو وہ میرا دوست ہو وہ میرا رشتے دار ہو وہ میری اولاد ہو تو مرنے کے بعد مرنے والے کو سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہوتی ہے اور ایک دوسرے روایت کے لفظ ہیں کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے عامال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین عامل اس کے بعد جاری رہتے ہیں ایک صدقہ جاریہ دوسرا علم نافع اور تیسرا وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُوا لَهُ وہ نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا مقرد کی کرتی رہے تو تیسرا حق برہ الاسدفاء ہے کہ باپ کے رشتہداروں اور دوستوں کے ساتھ ماں کے رشتہداروں اور سہیلیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کیا جائیں تاکہ ان کی قبر میں روح آسودہ ہو اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماں باپ کے ساتھ سلح رحمی نہیں کر سکتا تو وہ بعد میں اپنی خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پر سلح رحمی کرے اور ماں کی سہیلیوں کے ساتھ سلح رحمی کرے تو اللہ تعالی جللہ شان ہو اس کو ماں کی رضا عطا فرما دے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو والدین کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑتا ہے ہر جمعت المبارک کو اللہ تعالی اسے بھی اور اس کے والدین کی بھی مقرد فرما دے اور چوتھا حق انجاز الواد انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے ہیں اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ان وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ماں باپ کے چلے جانے کے بعد اگر وہ غریب دروازے پہ آتا ہے تو قالی لوٹ کے نہ جائے بلکہ اسی طرح خیر لے کے آئے تاکہ والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچیں تو مرنے کے بعد یہ حق باقی رہتے ہیں اور ان میں سے اہم حق جو ہے وہ دعا کا ہے اور اگر کوئی شخص دل سے کہتا ہے میں دعا نہیں مانتا تم یہاں یہ اس کی مرضی ہے اللہ تعالی جللہ شان ہو تو قرآن میں بازے اور دوک فرماتا ہے قُل مَا يَا بَوْ بِكُمْ رَبِّيْ لَوْ لَا دُعَوْكُمْ مَحْبُوبْ تم فرما دو اے لوگو اگر تم دعا نہیں کروگے تو اللہ بھی پرواہ کرنا چھوڑ دے دو تمہاری ضرورت ہے کہ تم مانگو اور جب تم مانگنے والے اتنے متقبر ہو گئے وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانگتے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے اس لیے تم اگر مانگتے رہو گے وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا اور اگر تم متقبر ہو جاؤ گے نہیں پرواہ کرو گے تو وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے مانگنا تمہاری ضرورت ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں دے لہٰذا تم اس کو اس سے طلب کرتے رہو جھولی پھیلا پھیلا کے مانگتے رہو وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گئے تو پہلا حق جو ہے وہ پہلا مقصد ہماری ایسی تقریب کے انعقاد کا دعائے مدفرت ہے دوسرا مقصد ہماری اس قبیل کی تقریبات کا پس مانگان سے اظہار تازیت ہے کیونکہ اگر دعا ہی مقصد ہو تو دعا تو گھر بیٹھے بھی ہم کر سکتے تھے اتنے طویل طرین سفر کر کے آج ہر بندہ مصروف ہے اپنی گونہ بو مصروفیات سے وقت نکال کر آپ یہاں آئے ہیں اگر صرف دعا ہی مقصد ہے تو دعا تو آپ گھر بیٹھے بھی کر سکتے تھے میں بھی اتنی دور سے آئے ہوں وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا کافی ہو جاتا لیکن یہاں آنے کا دوسرا مقصد پس مانگان سے ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے اور ان سے اظہار تازیت و محبت کرنا ہے اور یہ حضور کے عمل اور حضور کے طریقے سے ثابت ہے حضرت مائز ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے اور ایک حد کے لئے اپنے آپ کو خود پیش کیا حضرت کی حضور مجھے پاک کر دیجئے میرے آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا وہ گئے معافی مانگی لیکن بیچینی اور استراب ایسا تھا پھر پلٹ کے آگے پھر عرض کی حضور مجھے پاک کر دیجئے تحرنی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا جاؤ نہ معافی مانگو اللہ سے اللہ تمہیں معاف کر دے گا وہ گئے معافی مانگی پھر پلٹ آئے اور عرض کی تحرنی حضور مجھے پاک کر دیجئے کہا کس جرم سے پاک کروں بار بار آ جاتے ہو تمہیں کہا ہے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو تمہیں معاف کر دیا جائے گا لیکن تم پھر پلٹ آتے ہو کالا من الزنا عرض کی حضور مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہوں میں شادی شدہ اور شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ کڑی بھی ہے میرے علم ہے کہ اسے سنسار کر دیا جائے وہ دھرتی پہ جینے کے قابل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں اقرار کرتا ہوں تاکہ جو آخرت کی سزا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی سزا کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی سزا بڑی سخت اور کڑی ہے آقا کریم نے ایک دن حضرت جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کی عذابوں کا تذکرہ سناو انہوں نے عرض کی حضور اخفت العذاب سب سے خفیف اور ہلکہ عذاب یہ ہوگا کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا پورا باقی بدن سلامت ہوگا صرف پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائے گے یاغلی منہما دماغوہو جوتے پاؤں میں ہوں گے لیکن اس کی حدت تفش اور گرمی سے دماغ تگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے اور جو سخت عذاب ہیں اللہ یازم اللہ تو عرض کی حضور میں آخرت کے عذاب سے اس دنیا کے دکھ کو ترجیح دیتا ہوں تو میں خود اقرار کرتا ہوں میرے اوپر حد شریف نافذ کر لیجئے تاکہ میں پاک ہو جائوں آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے نشہ تو نہیں کیا ہوا ایک صاحب اٹھے مو سونگا عرض کی نہیں حضور ایسی کوئی کیفیت نے پھر فرمایا کہ اس کا تواجنے اقلی تو ٹھیک ہے اتنی بڑی سزا اس جرم کی اور یہ بار بار اقرار کیے جا رہا ہے تو صحابہ عرض کی حضور صحیح الحواس ہیں اور اتنے میں وہ چار پانچ ملتبہ اپنے اس جرم کا اقرار کر چکے اب گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی جب وہ خود اقراری تھے تو آقا کریم نے فرمایا ان کو سمسار کرتا مائزب نے مالک اسلمی کو پتھر مار مار کے سمسار کیا جا رہا ہے یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے اور ایک روایت کے لفظیں جب ان کو سمسار کیا جا رہا تھا حضور مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے آنکھوں میں آنسو تھے بدن پہ لرزہ تھا کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو کہا وہ میرا عدل تھا یہ میری محبت ہے مقتلائے درد ہو کوئی اضبر ہوتی ہے آنکھ کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ تو جب مائزب نے مالک اسلمی کو سمسار کر دیا گیا تو حضور ان کے جنازے کے لئے خود گئے کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے زنا کیا تھا میرے آقا کے چہرے پہ غصے کے اثار ظاہر ہوئے تو مائے خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی اگر اس نے زنا کیا تھا تو میں نے پتھر نہیں مروائے میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روے زمین کے تمام لوگوں میں اسے تقسیم کر دیا جائے لَقَفَاہُمْ سب کی مغفرت ہو جائے یعنی اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے اور جب کوئی شرط حد شریح اپنے اوپر قبول کر لیتا ہے بخوشی تو وہ ایسے ہوتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو تو فرمایا اگر اس کی توبہ تمام روے زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے لَقَفَاہُمْ تُن کے لئے کافی ہو جائے اب حضرت مائز ابنے مالک اسلمی تدفین ان کی کر دی گئی ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا ان کی وفات کا تیسرا دن تھا صحابہ کو شک تھا کہ دوسرا ہے یا تیسرا حضور علیہ السلام غابی شک سے بیان کرتا ہے اور ہمیں شک کا فائدہ مل گیا تو حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے وَهُمْ جُلُوْ سُن جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور آقا قریم نے جا کے فرمایا کہ اِسْتَقْفِرُوا لِمَاعِس اپنے بھائی مائز کے لئے استغفار کرو اس کے لئے بخشش کی دعا کرو اور یہی ہم کرتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہم جا کہتے ہیں کہ استغفار کرو دعا کرو فاتحہ کرو تو حضور علیہ السلام گئے صحابہ وَهُمْ جُلُوْس وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آقا قریم نے فرما اِسْتَقْفِرُوا لِمَاعِذِم مائز اپنے مالک کے لئے مقفرت کی دعا کرو ان کے لئے ہاتھ اٹھاؤ صحابہ نے حضور کی معیت میں ان کے لئے استغفار کیا اور مقفرت کی دعا کی اب سوال یہ ہے کہ اگر دعا ہی مقصود تھا تو دعا تو مسر نبوی میں بھی ہو سکتی تھی حجرہ عائشہ میں بھی ہو سکتی تھی ستون تحجد کے پاس بھی ہو سکتی تھی دعا نماز جنازہ خود دعا ہے پھر میرے آقا فرما چکے ہیں اس کی توبہ تو اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مقفرت ہو جائے پھر حضور ان کے ہاں کیوں گئے اس لئے کہ ان کے پس مانگان سے تازیت کرنی تھی اور جن کے گھر حضور گئے ہوں گے کوئی دکھ رہا ہوگا